جاری ہے بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا پاور سیکٹر کی کرتے ہیں کیونکہ بجلی کا نظام کو بہتر بنانے کی باتیں آپ نے ماضی میں بھی سنی ہوں گے اور موجودہ دور کے اندر بھی سنی ہے لیکن اس وقت کی اہم ترین خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو مؤثر اور مستحقم پالیسی ہونی چاہیے تھی سابقہ حکومت کے دور میں وہ نہیں تھی جس کی وجہ سے پاور سیکٹر کو بہت بڑا لاؤس ہوا ہے سرکار کی طرف سے اس بات کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور مثال دی جاری ہے کہ کشتوار اور گھریج سب سے ورست علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہاں پر آج تک بھی جو پاور پوٹینشل ہے اسے ٹیپ نہیں کیا گیا ہے جے پی جے ڈی جے پی ڈی سی ایل اور کے بی ڈی سی ایل جو دو بڑے ادارے ہیں جن کے ذمہ یہ پورا معاملہ دیا گیا تھا وہ بھی اپنے اس پروگرام کو جو ریسٹرکچرنگ ایکسلریٹ پاور ڈیولیمنٹ اور ریپارم پروگرام تھا جو سینکشن ہوا تھا سن دوہزار گیارہ میں ایک ہزار چھے سو اٹالیس کروڑ جس کا اسٹیمنٹ تھا اس کو مکمل طور پر لاغو کرنے میں ناکام بری طرح سے ہوا ہے اور ہزاروں کروڑ روپیہ جو سینکشن ہو رہا تھا سرکار کی ناکس اور ناکس پالیسیوں کی وجہ سے یہ علاقے جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر پائے مزرہ کشتوار کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور پھر کشمیر والی ڈیٹیل کو لے کر گریز والی ڈیٹیل کو لے کر ہم سیڈے اسٹری نگہ چلیں گے کشتوار کے لیے اپروگ ہوا تھا جی وزیراعظم ریکنسٹرکشن پلان پی ایم آ ڈی پی دوہزار چار میں جو آیا تھا اس کے تک پینتیس کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اور جے کے پی ٹی سی ایل کمپنی بنائی گئی تھی اور اسے یہ کہا گیا تھا کہ ایک سو باتیس کیوی جو ہے رام بانٹو کھیلانی کشتوار اسے مکمل کرنا ہوگا اٹھارہ سال کا وقت بزر گیا کہاں پر ہے آپ کے سامنے ہے جی اچھا جی پھر اس کے بعد کچھ اور معاملات اس میں چلے چناہ وادی کے اندر اور پاور پروجیکٹس کو ٹیپ کرنے کی باتیں ہوئیں لیکن معاملہ وہی کا وہی رہا کشتوار کے لیے جو لائن سنگل سرکیٹ لائن ایک سو باتیس کیوی لائن کنسٹرکٹ کرنی تھی این ایش پی سی کو جو کنسٹرکشن کرنی تھی ڈولیسٹی پاور پروجیکٹ سے وہ ایک سو باتیس کے بجائے اسی میگا واد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی اور بعد میں اس میں تھوڑا سا اور بڑھا کر ایک سو چالیس تک کر دیا گیا لیکن جو ایک سو باتیس والا معاملہ کرنا تھا پہلے وہ ممکن ہی نہیں ہو پایا اچھا جی جے کے پی ڈی 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 ڈپارٹمنٹ کو بھی اسی طریقے سے جو تھا وہ انہوں نے کنسٹرکٹ کرنے کا منصوبہ بنیا جی چار سو سلیچ ایک سو باتیس کیوی سب سٹیشن کشتوار کے اندر ٹی بی سی ڈی موڈ کے تحت اور ایکزیسٹنگ چار سو کیوی دلشتی کشن پور کشن پور لائن جو ہے وہ فیڈ کے طور پر استعمال کی جاتی تاکہ مزید ایریاز کو اس کے اندر لایا جاتا نو سو انتیس کرو روپیہ اس پر لاغت کا تقمینا آنا تھا اور کئی کمپنیوں کو دینا تھا لیکن معاملہ راستے میں اٹھکا آج تک بھی پوری طرح سے کام نہیں ہو پایا تو سرکاری اداد شمار یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کشتوار بوری طرح سے متاثر ہوا دیسپائیٹ در فیکٹ کہ وہاں پر پاور پوٹنچل ہے تیب جس طریقے سے کرنا تھا وہ ہو نہیں پایا اور مقامی آبادی کو جس طریقے سے پاور آنی چاہیتی ملی نہیں جس کی وجہ سے آج کے دن میں بھی سنگین صورتحال ہے اب گریج کی صورتحال کیا کچھ ہے وہ آپ کو ذرا بتائیں گے سیدھے سوئی نگر چلیں گے ہمارے ساتھ حلال ہانجوری جوائن کر چکے ہیں حلال جب ہم پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سرکار کی ٹاپ پریورٹیز میں ماضی میں بھی اور آج کے دن میں بھی یہ ہے کہ بجلی کی ترسیل کو بہتر بنایا جائے اور عوام تک بجلی ٹونٹی فور انٹر سیون اگر نہیں تو کم سے کم چودہ پندرہ گھنٹے تک بجلی آئے لیکن جب دور دراز علاقوں کے بات کرتے ہیں کشتوار جہاں پر سب سے زیادہ پاور پوٹنچل ہے لیکن آج کے دن میں سب سے پاور کرسل اسی ایریا کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اسی طرح سے ایک اور ایریا جو سرکار خود ریڈ زون میں ڈال چکی ہے وہ ہے گریز کیا کچھ اطلاعات کیا کچھ اعداد شمار دیکھیں گوھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تعمیر و ترقی کا جو گراف بڑھانا ہے تو اس میں ضرور بھی ہے کہ بجلی کے ساتھ کنیکٹو ہو اور روڈ کے ساتھ کنیکٹو ہو روڈ کے ساتھ اگر چک کشتوار کا بھی اور گریز کا بھی کنیکشن جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی متاثر رہتا ہے نہ صرف روڈ کے ساتھ بلکہ بجلی کا محو مرکز جمع کشمیر کے اندر کشتوار ہے لیکن ابھی بھی کشتوار کے لوگوں کو یہاں کی اپنی بجلی جو ہے فرہم نہیں کی جاتی ہے اس حوالے سے جو آپ نے اعداد شمار خود بھی بیان کیے اور ان اعداد شمار سے پتا چکتا ہے کہ سال دوہزار چار کے اندر جو پرامیسل تعمیر نو پروگرام تھا اس کے تحت جو آہ لائن وہاں پر آہ جو ہے رکھی گئی تھی تو اس میں یہی دیکھا گیا کہ آہ اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی نہ صرف اتنا بلکہ آہ 132 کے بھی لائن آہ جو کنسٹرکشن کے لیے جو ان اچ پی سی کی طرف سے ڈورسٹی پر آہ ہائیرو الیکٹر پروجیکٹ کی تعمیر بجلی فرہم کرنے کے لیے فرہم کی جارہی تھی اس کی جو گنجائش ہے وہ صرف اسی میگا وارڈ ہے جبکہ مقامی لوگوں کی جو ضرور ہے وہ ایک چالیس میگا وارڈ ہے یہاں پر بھی ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گریز کو دیکھتے ہیں حالانکہ آپ نے خود بھی بتا دیا ہے گریز میں بھی جو قابل ایٹیمار بجلی فرہم کرنے کے لیے سال دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک ڈی پی آر تیار کی گئی تھی جس کی جو لاغت ہے ایک سو سٹاٹھ کرو روپے مقرر کی گئی تھی لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے گورنٹ ستے پال ملک جمہو کشمیر کی اندر تھے انہی کی سپارش پر یہاں پر یہ ڈی پی آر بنایا گیا تھا لیکن ابھی بھی لگ بک چار سے پانچ سال بھی چکے ہیں ابھی بھی اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی یہ پروجیکٹ جو ہے فنڈنگ کا منتظری ہے تو اس طرح سے دونوں علاقے جو ٹیوریزم پوائنٹ آف ویو سے کافی پوٹنشل رکھتے ہیں یہاں سیہاں کم کیوں آتے ہیں یہاں پر ڈیولپمنٹ کا جو رفتار ہے وہ کیوں رکا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ انہیں پاور کی بجلی کی ایکسس بہت کم ہے ڈیسپائٹ کی یہاں بجلی کی پیداوار پیدا ہوتی ہے اور ایکسس یا لوگوں کو استعمال کرنے کی جو سہولیت ہے وہ کم ہے نتیجہ یہ ہے کہ پورے جبو کشمیر کے اندر کشتوار اور گھرے کافی پیچھے ہیں کافی پسمندہ ہے تامیری پوائنٹ آف ویو سے اچھا ایک چیز اور بھی حلال چونکہ ماضی میں جو حکومتیں رہیں آج کے وقت میں بھی چاہے وہ عمر عبداللہ ہو محبوبہ مفتی صاحبہ ہو یا باقی لوگ ہو وہ ایک چیز ضرور گنواتے ہیں کہ کم سے کم انہوں نے پرائیوٹیزیشن کا جو سلسلہ تھا وہ اس وقت شروع نہیں ہوا تو اس وقت بہت حد تک مقامی آبادی کو جہاں جہاں پروڈیکٹس تھے فائدہ اس کا پہنچائے گیا موجودہ وقت میں حکومت کا کیا یہ ترک صحیح ہے کوئی اس میں صداقت ہے یا پھر محض بہانہ اس اینگل سے کہ آپ یونیٹ ایٹری کے اندر بجلی اچھی خاصی پیداوار ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو آسان کیمتوں پر کم کیمتوں پر یا صحیح بجلی معقول بجلی فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کیا یہ ترک حکومت کی جانب سے مانے کہ ماضی میں سب کچھ چیک نہیں رہا تو اس کا اثر آج بھی ہے یہ کسی بھی طور پر جیسٹ فائیڈ نہیں ہے اب پانچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی سرکار یہاں پر ڈریکلی اور ڈریکلی حکومت چلا رہی ہے لیکن جو ایگزیکیوشن ہے وہ اس انداز سے نہیں ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی جب آپ کے پاس وسائل بہت سارے ہیں کیونکہ کشتوار جب آپ پہلے راستہ نکالیں گے راستہ نکالیں کے بعد ہی آپ کوئی پروجیکٹ وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں سادکہ حکومت نے وہ ساری چیزیں کسی حد تک کیے ہیں ماجدہ حکومت کے لیے جو موڈل ہے وہ پشلی حکومتوں سے بہت کر ہے اس میں کوئی شک نہیں چاہے ٹیکنالوجی ہو چاہے جو ہے الگ الگ میکنیزم اس میں انوالو جو ہے اس کی دستیاب بھی ہو وہ ماجدہ ڈسپنسیشن کے لیے موجود ہے انہیں ان چیزوں کی کوئی زدرت نہیں ہے آج انہیں بہت ساری سہولیات دستیاب ہے اور ان سہولیات کو بروئی کار لے کر جو کام پشلی حکومتیں دہ سال میں کرتی تھی وہ آج پیٹومت چار سال میں کر سکتی ہے لیکن اس آستہ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گارمنٹ فور فرنٹ پر نہیں ہے بلکہ بیک پوٹ پر ہی ہے اور کام جو ہے زیادہ باتو سے بیانات سے اور ریلیز سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ہم گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ پر ابھی بھی کیونکہ آج آپ کو یادی ہوگا گریز روڈ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ماہ تک وہ بند رہتا ہے اگر پانچ سال میں کوئی اس میں شدت اور جدت آ جاتی تو شاید وہ لوگ اس صورتحال سے نہیں گزرتے اور آج آپ وہ مثالیں نہیں دیتے جو آپ پرانے سرکاروں پر ہم الزام لگا رہے ہیں